بسم اللہ الرحمن الرحیم اسراف کا تعلق ایک تو انسان کی اپنی جیب سے بھی ہے بس اوقات پانچ ہزار خرچ کرنا ایک خاتون کے لیے جس کے میاں کی تنخواہ ایک لاکھ ہے شاید وہ اسراف نہیں ہوگا لیکن جس کے شوہر کی تنخواہ دس پندرہ ہزار ہے اس کے لیے وہی اسراف بھی ہو جائے گا تو ایک تو اسراف کا تعلق انسان کی اپنی جیب کے ساتھ بھی ہے لیکن اصل اسراف کا پیمانہ کیا ہے انشاءاللہ اگلی نشیس میں اسراف پر زیادہ وضاحت سے بات بھی ہوگی اسراف ہم اس حد کو کہتے ہیں کہ جب ایک خرچ کرنے والا ہر معاشرے کا ایک نوم میڈل کلاس ٹانڈر ہوتا ہے درمیانہ طبقہ جب خرچ کرنے والا ایسے خرچ کرتا ہے کہ اس درمیانے طبقے کے لیول سے بڑھ کر کوئی کام کرے تو حد ایسا خرچ اسراف ہے معاشرے کا میڈل کلاس طبقہ معاشرے کا درمیانہ طبقہ جتنے خراجات کر کے کھاتا پیتا پہنتا اوڑتا گھروں کو سجاتا ہے جب اس سے بڑھ کے سٹانڈرڈ ایلیویٹ کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا تو وہ خرچ ہر وہ خرچ چاہے لباس پر ہے چاہے اوڑنے پر ہے چاہے گھروں کی زینت پر ہے میڈل کلاس کے طبقے سے بڑھ کر درجہ شاعر کرنے کے لیے خرچ ہوگا وہ اسراف ہوگا تو وہ جو مہنگے میں کی ڈیزائنر کے جوڑے دس 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 دیزائنر کے جوڑے کے سب اسراف ہیں یہ لباسو تقوی نہیں ہیں شریعت پہننے اوڑنے سے منع نہیں کرتی لیکن لباس میں اسراف اوور سپینڈنگ چاہے ایک دلن کی زندگی کا ایک دن کا لباس ہی کیوں نہ ہو اس پر لاکھوں بہا دینا پانی کی طرح یہ اسراف ہی ہے اور خاص طرح میں اس معاشے میں جہاں بھوک افلاس اس قدر شدید ہے اور اس معاشے میں جہاں دین آجتنا مفلس ہے اس معاشر میں یہ اسراف شاید ماف نہ کیا جائے